دوستوں آئیے دکھاتے ہیں ہائی لائٹ کی پوری ویڈیو دے ون فرسٹسٹ کی پوری ویڈیو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ایسی ویڈیو آپ کو ڈیلی ملتی رہیں گی آئیے اب ڈاگتے ہیں ایک نظر ہائی لائٹ ویڈیوز پر توس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ایسٹریلیا ایٹیم کی طرف سے ڈیویڈ مارنر اور اسمان خواجہ بلے بازی کرنے کے لیے اترے حالانکہ ایسٹریلیا کی شروعات اچھی نہیں رہی جس طرح ایسٹریلیا نے سوچا تھا کہ سپن پچھ پر فرسٹ بولر کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن ہماری ٹیم کے دونوں ہی بولرز نے ان کے سلامی بلے بازی کو ایک ایک رن پر آؤٹ کر دیا محمد شمید نیویڈ وارنر کے اس ٹیم کو ہوا میں اکھار دیا اور اگلے ہی اوبر میں سیراج نے اسمان خواجہ کو ایلو بیڈیو کر کے آؤٹ کر دیا اس کے بعد تین نمبر پر بلے بازی کرنا ہے اسٹیو اسمیت تھوڑی دیر کریچ پر ضرور رہے ٹھیکے رہے پھر ایک تیسویں اوبر میں رویندر جڈے جا کو روحش شرمانے گیت بازی تمائی اور انہوں نے ان کے ساتھ بلے بازی کرنے مارکس لبہ حسین کو ان چاس رنوں کے سکور پر اسٹم کرا دیا اور اگلی ہی گیت پر اسٹیو اسمیت کو کلین بولڈ کر پابیلین واپس بھیج دیا اسٹیو اسمیت نے اپنی ٹیم کے لیے سین تیس رن کا یوگدان کیا پھر بلے بازی کرنے کے لیے رینس اور رینسہ بینہ کسی رن بنایا آؤٹ ہو گیا پیٹر اینسم سولر رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور الیکس کیری آر اشوین کا شکار بنے اس میچ میں اسٹیلیا ایک سو ستہتر رن بنا کر آل آؤٹ ہو گیا رویندر جڈے جا نے پانچ ویکٹ جٹ کے اور آر اشوین نے تین محمد سمی اور سیراج کو ایک ایک ویکٹ ملیا جواب میں بلے بازی کرنے اترے روحی شرما اور کیل راہل نے ٹیم کے شروعات اچھی کرائی اور کیل راہل بیس رن بنا کر کرالی کی گیت پر کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن روحی شرما نے انہتر گیتوں پر چھپن رن بنا کر ابھی بھی میدان میں ہے اور آر اشوین میدان میں ہے اس سے بھارت ستہتر رن پر ایک پکٹ ہے چوبیس اوبر کی سماپتی پر ابھی بھی بھارت کو سو رن چاہیے اسٹیلیا کی پہلی پاری کے بعد پہنچنے کے لئے